بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے ناظرین آپ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین مسلمانوں کے خلیفہ دوم سینا فروکیازم رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا آپ نے جس طرح حکومت کی دنیا میں مثال بن کر رہ گئی کیامت تک کوئی بھی اس طرح کی مثال پیش نہیں کر سکے گا حکمرانوں کے لئے سینا فروکیازم رضی اللہ عنہ رول مارڈل رہیں گے عرض فروکیازم رضی اللہ عنہ نے جس طرح عدل و انصاف قیم کیا رہتی دنیا تک آپ کا نام باقی رہے گا ناظرین آپ کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ سن کر آپ کا دل اش اش کر اٹھے گا ایک مرتبہ جب آپ وقت کے امیر المؤمنین تھے تو آپ نے ایک بندے سے فیصلہ کروایا اس بندے نے فیصلہ آپ کے خلاف دیا لیکن اس کے باوجود آپ نے اس بندے کو چیف جسٹس کے منصف پر فیض کر دیا جی ہاں یہ آپ کے دور کا واقعہ ہے اور آپ اس وقت امیر المؤمنین تھے واقعہ کچھ یوں ہے کہ حرد فروکیازم رضی اللہ عنہ نے ایک بندے سے گھوڑا لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر تھوڑے ہی دور گئے وہ گھوڑا لنگڑانے لگا حرد فروکیازم واپس اس بندے کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ اللہ کے بندے تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے مجھے ایک لنگڑا گھوڑا دیا ہے اس نے کہا کہ حضور میں نے آپ کے ساتھ کوئی فرار دھوکہ نہیں کیا میں نے آپ کو صحیح گھوڑا دیا ہے لہٰذا ان کے درمیان آپس میں بیس و مباسہ ہوا معاملہ بڑھتا گیا بل آخر دونوں اس فیصلہ کروا لیا جائے گھوڑا بیچنے والے نے کہا کہ اس وقت مدینہ شریف میں شرعہ ایک بندہ ہے جو فیصلہ کرنے کے لحاظ سے بڑا مشہور ہے ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں وقت کے امیر المؤمنین اس بندے کو ساتھ لے کر شرعہ کے پاس چلے گئے جو کہ اس وقت قاضی نہ تھے معاملہ ان کے سامنے رکھا حضور فروکیازم نے کہا کہ اس بندے نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اس نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے لنگڑا گھوڑا دیا ہے اس نے کہا کہ جناب ان کو کوئی لنگڑا گھوڑا نہیں دیا بلکہ ان کو صحیح سلامت گھوڑا دیا ہے تو شرعہ نے حضرت عمر فاروق سے سوال کیا کہ جب آپ نے ان سے گھوڑا لیا تو وہ ٹھیک تھا تو کہنے لگی ہاں وہ گھوڑا اس وقت بالکل ٹھیک تھا لیکن تھوڑی دور جا کر وہ گھوڑا لنگڑانے لگا تو شرعہ نے فیصلہ سنایا ہے کہنے لگے اے عمر یہ گھوڑا اپنے پاس رکھو یا جیسا گھوڑا لیا تھا ویسا گھوڑا ان کو واپس کرو وقت کے امیر المؤمنین مسلمانوں کے خلیف فصلہ سن کر غصے نہیں ہوئے کوئی غصے کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ خوش ہوئے فرمانے لگے سبحان اللہ خوشی کا اظہار فرمایا کہنے لگے کہ اے شرعہ تم اتنا اچھا فیصلہ کرتے ہو باوجود اس کے کہ تمہارے سامنے وقت کا امیر المؤمنین ہے اور تم نے عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا کیا فرمانے لگے تمہیں تو میری حکومت میں چیف جسٹس ہونا چاہیے قاضی ہونا چاہیے اس فیصلے کے بعد حضرت فاروق عاظم نے شرعہ کو قاضی کا عدد دے دیا اور حضرت شرعہ جو کہ قعظیم تابع ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت تک آپ قاضی رہے اور طویل عرصہ تک یہ خدمت سر انجام دیتے رہے اور بہت بڑے بڑے فیصلے حضرت قاضی شرعہ نے کیے ناظرین سینا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کی یہ ایک چھوٹی سی جلگ تھی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ